عمران خان کی تاریخ اور ان کے ہاتھ دوسروں کی جیب سے بھری پڑی ہے مریم اورنگزیب کہتی ہیں آٹے اور چینی چوری کے تمام فیصلوں پر عمران خان اور عثمان بلزدار کے دستخط ہیں روشن مثال قائم کرنی ہے تو وزیراعظم استیفہ دیں اور احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں معاون خصوصی فردوہ ساشی قوان کی جانب سے خود احتسابی سے متعلق دیے گئے بیان پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ خود احتسابی اسے کہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے جھوٹے الزامات کے باوجود خود کو قانون کے حوالے کیا تال کوٹری اور سزائے موت کی بیرکوں میں رہ کر جھوٹے الزامات کا جواب دیا اپنے بجائے اپنے ای ٹی ایم کو قانون کے حوالے کرنے سے خود احتسابی نہیں خود غرضی کہتے ہیں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آٹے اور چینی چوری کے تمام فیصلوں پر عمران خان اور عثمان بلزدار کے دستخط ہیں روشن مثال قائم کرنی ہے تو عمران خان استیفہ دیں اور احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں خود احتسابی کی بات تب کریں جب خود کو اور غزدار صاحب کو قانون کے حوالے کریں وہ بھی گرفتار ہوں اور سزائے موت کی کوٹریوں میں رہ کر اپنے فیصلوں کا جواب دیں ترجمان نون لیگ نے کہا عمران خان کی تاریخ ان کے ہاتھ دوسروں کی جیب سے بھری پڑی ہے عمران خان نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ قانون سے بالتر ہیں جب شگر مل والے گھر بنا کر دیں گاری خرید کر دیں پارٹی اور دھرنے کا خرچہ چلائیں تو اپنی شگر مل لگانے کی کیا ضرورت عمران خان کا مقصد عوام کے مفاد کا تحفظ ہوتا تو قلت ہوتے ہوئے چینی اور آٹے کی برامد اور عبام کو مہنگا آٹا اور چینی فروغ کرنے کے فیصلے پر دستخط نہ کرتے موسیقی